وہ آئے ہیں اس نے مجھے مانا شروع کر دیا کہ آپ کون ہوتی ہے پوچھنے والی ایک دن گزرا نہیں ہے تو اس نے مجھے ڈیوورٹس لا کے دے دیا ان کی بجا سے مجھے ٹائم نہیں دیتا تھا وہ ان کے پاس ہی رہا دی رہتا ماں نے خود بیٹیوں کے ساتھ سیٹنگ کی ہے پھر اس نے اس کی بیٹی کے ساتھ ہی شادی کی ہے وہ اس نے بھی بجا ڈیوورٹس دے دیا میری بیٹی موت کی کشک نکش میا اور اس پیٹر میں دالے دوں جو بھی ہو جائے مدد پاس میں اپنی بچی کا لاج کروا دوں مجھے اس کی زندگی چاہیے بچی کے کپڑوں سے داغ مٹ جاتے ہیں لیکن لگے ہوئے الزامات نہیں مٹتے اسلام علیکم جی میں ہوں فیصل خان سوریو اور آپ دیکھ رہے ہیں نپج میڈیا میرے ساتھ ایک بہن مجود ہیں جن کی دو شادیاں ہوئی دونوں شہروں نے اس کو چھوڑ دیا ایک شہر اس پہ شک کیا کرتا تھا ایک شہر نے اس پہ تشدد کیا اور اس کی دو بیٹیاں بھی ہیں پہلے شہر سے بھی بیٹی پیدا ہوئی دوسرے شہر سے بھی بیٹی پیدا ہوئی لیکن میڈیا پر آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دوسرے شہر سے بیٹی ہے جو چھوٹی بچی ہے جو ہوسپیٹر میں داخل ہے وہ بیچاری زندگی اور موت کے درمیان خیل رہی ہے سارا معاملہ اسی سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے زندگی بسر کی اور اب کی زندگی کیسی گزر رہی ہے بہن مجھے بتاؤ کہ کیا معاملات ہوئے کیوں تلاکیں ہوئی دو جی معاملات اس طرح ہوئے ہیں کہ پہلی شادی جب میری ہوئی ہے میرے شوہر کی پہلی دوستیں تھیں تو مجھے نہیں پتا تھا جب میری شادی ہوگی سال ایک سال ہو گیا تھا میری شادی کو تو مجھے آستہ آستہ پتا چلا کہ میرے شوہر کی دوستیں بھی ہیں تو پھر میں نے ایک دن اس طرح ہوئی ہے کہ میری پانچ چھ سال ماں کی بیٹی تھی کہ میں ان کے پیچھے پیچھا کرنا شروع کر دیا کہ رات بھی رہتے ہیں ادھر دن بھی رہتے ہیں یہ کہاں چلے جاتے ہیں تو جب میں ان کا پیچھا کیا تو اپنی دوستوں کی طرف ہی چلا گیا تھا پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کدھر گئے ہیں وہ آئے ہیں اس نے مجھے مانا شروع کر دیا کہ آپ کون ہوتی ہے پوچھنے والی پھر اس نے مجھے اتنا مارا کہ کل ایک دن گزرا نہیں ہے تو اس نے مجھے ڈیوورٹس لا کے دے دیا کہ یہ آپ لے لو بس میں نے آپ کو ڈیوورٹس دے دیا مجھے پڑھنی تو آتی نہیں ہے میں پڑھنی نہیں ہوں جو میرا ان کا ابو تھا نا میں نے ان سے کہا ابو جی یہ پڑھنا اکبال جی نے یہ مجھے کیا دیا کہتا بیٹی آپ کو ڈیوورٹس ہو گیا اس ٹائم میری سمین اسمائن ایک ہو گیا کہ میں اپنی بچی کو کار لے کے جاؤں گا میرا کوئی آسرا تو ہے نہیں اس نے مجھے پھر بھی میں زبردستی پانچ چھے دن ادھر رکی ہوں کہ شاید ان کے دل میں کچھ رحم آج ہے تو میرا کوئی حدیاب گیا رہا ہوتے ہی ہیں انسان کی صلاح ہو جاتی ہے تو پھر بھی نہیں کیا ان لوگوں نے مجھے خود پھر کرایا گاڑی آلے کو دیکھے خود اس نے مجھے ادھر بھی دیا کہتا جاؤ چلی جاؤ میں نے نہیں آپ کو رن کپڑے بھی خود ہر چیز پیک کر کے گاڑی میں بٹا دیا چلی جاؤ میں نے نہیں رن پہلے بھی کبھی شاک ہوا تھا کہ وہ کسی اور کے ساتھ چاکا چلا رہا ہے پہلے تو وہ بتاتے ہی نہیں تھا شاک کو نہیں دیتا تھا جب مجھے شاک ہوا ہے پھر میں نے ان کا پیچھا بھی کی ہے وہ کدھر جاتا ہے کدھر رہتا ہے رات دین رہتا ہے میں ظاہر ان کی بیوی ہوں مجھے تو میرے جب شادی ہوتی شوہر تو ساتھ ہوتا ہے کام گئے رہا ہوتا تو لازمی ہوتا ہے باہر انسان بے فضول تو رہی باہر ہوتا ہے نہ کام کرتا تھا نہ کچھ بات دوستوں کی طرف دوستوں کی طرف رہتا تھا آپ کو ٹائم نہیں دیتا تھا نہیں مجھے ٹائم نہیں دیتا تھا ان کی بجا سے مجھے ٹائم نہیں دیتا تھا وہ ان کے پاس ہی رہا دی رہتا پہلے ماں تھی ماں کے بعد پھر بیٹیوں کے ساتھ ہوئی ہے اسے کی بیٹیوں کے ساتھ ماں نے خود بیٹیوں کے ساتھ سیٹنگ کی ہے پھر اس نے اس کی بیٹی کے ساتھ ہی شادی کی ہے مجھے ڈیوور دے دی دوسری شادی کس طرح سے ہوئی پھر دو سال گزرے ہیں ڈیر دو سال گزرے ہیں دوسری شادی کی ہے ظاہر ہے میری بیٹی کے سر کا آسرا بن جائے میرا آسرا بیٹی کو باپ کا پیار مل جائے گا مجھے شوہر مل جائے گا ساری زندگی کے تانے نہیں ملیں گے اس نے مجھے شاک کیا بیٹی دوسری ہوئی ہے میری تو پہلے تو بالکل ٹھیک تھا شادی جب ہوئی ہے بالکل ٹھیک تھا جب بیٹی پیدا ہوئی ہے میری تو کہتا ہے شاک کرنا شروع کر دیا پہلے شوہر کے ساتھ باتیں کرتی ہو اس کے گھر نہیں جانا اس کے گھر میں نہیں جانا گھر میں قید ہی کیا گھر میں رہو مارتا بڑھتا تھا برداشت ہو جاتا ہے جب ڈیوورس ہوتا ہے وہ نہیں برداشت ہوتا پہلے شوہر کے ساتھ اس سے باتیں کرتی ہو میری کرتی تھی آپ نہیں میں نہیں کرتی تھی کیوں گے میرا لینکھ تم ہو گیا تھا جب بیٹی کو باپ کا پیار نہیں ملا مجھے شوہر کا پیار نہیں ملا تو میں کیوں سے باتیں کروں گی میرا بنیاد پہ شاک ہوا تھا بیسی پتہ نہیں کسی نے شرکت سے ان کو بات زین میں نا جین ہوتا ہے وہ تو نکل جاتا ہے جان تھا انس کے زین میں وہ نہیں نکلا وہ اس نے بھی بجے ڈیوورس دے دیا میری بیٹی موت کی کشک مگاش میں اس پیٹر میں دہلے دو ایچ بی ایمہ بہو ٹینشن میں آج بھی اس کو اتنا بہو ہار تھا لوگوں ڈاکٹر بھی یہی کہہ رہتے ہیں آری مرتبہ بچا سکتی بچا لو منا ہمارے پہ بار نہ لے گیا میری بیٹیوں کے لابا میرا کوئی نہیں لوگ کیا کہتے ہیں لوگوں نے کیا کہنا لوگوں تو میں نہیں دیتے ہیں توڑا سو جگرانی ہوتا تو آپ تو دو شادی ہوئی ہیں دونوں کی طرف سے ڈیوورس ہو گیا دونوں لوگ یہ میری گلتی مانتے ہیں ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں کہتے کہ آپ کیوں کائرے ہیں کیوں نہیں یہی کہتے ہیں آپ کی گلتی آپ کے شوہر کدھر ہے دو خسمی ہو گئی یہ ہی ہے وہیں باتیں کرتے ہیں بس میری گلتی گنتے ہیں یہ نہیں کہتے ہیں کہ ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ ان کی بھی کوئی گلتی ہو ان سے جا کے کوئی نہیں پوچھتا میرے سی پوچھتے ہیں کہ آپ کی گلتی ہے جو تھوڑی سی لڑائی بھی نہیں ہوتی بچوں کی درہ سے بھی تو میری گلتی بنا لیتے ہیں آپ کی گلتی ہے ابھی بیٹی کس حالت میں ہے اور اس کے علاج کے لیے کتنا خرچہ آئے گا بیٹی کے اندر گون نہیں ہے وہ ہار بھی موشن بھی بہت زیادہ ہے میرے پاس انہیں گنجائشوں میں لاج کروا ہے بھی ہو جائے مدد میں ہر بھی بچی کا لاج کروا تو مجھے اس کے زندگی چاہیے بچے میری مصوم سی بچے ہیں کوئی آپ کے مہ باپ نہیں ہے میرا مہ باپ نہیں ہے بای بھی نہیں ہے بہن 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 نہیں ہے ہی مہ باپ نہیں دو بہن ہے وہ شادی شود ہیں میں آپ کی مدد نہیں نہیں پہلے جب مجھے ڈی وارس ہوئی تھی نہ تب تو ان لوگوں نے رکھا تھا پھر بھی ان کی بھی فیملی ہے بچے ہیں ان کی بھی ساس ہے شوہر ہے پھر اس کی وجہ سے ادھر بھی نہیں میں اپنا لیدہ رہتی رینٹ پھر کر لیں گے گھر کے اخراجات کیسے کرتی ہو بچوں کے اخراجات کیسے کرتی ہو بس لوگوں کے گھر کا کام کر کے کبھی کسی سے مانگی کبھی کسی سے مانگی بہت ہی مشکل سے گزارہ کرتی ہوں میں بچی یاد کرتی ہے اپنے بابا جی یاد تو کرتی ہے بچی اپنے بابا کو میں کہاں سے لے کر دوں ان کا بابا نہ چھوڑتے تو نہ آج مجھے زلیروں نہ بڑھتا لوگوں کی باتیں سننے بڑھتے الفاظ نہیں ملتے بعض دفعہ کہ کیا کہا جائے صرف اتنا کہوں گا کہ رمضان کا مہینہ ہے اور یہ برکتیں رحمتیں سمیتنے کا مہینہ ہے آپ لوگ اگر ان کی تھوڑی سی ہیلپ کرتیں مالی مدد کرتیں تاکہ ان کے حالات بہتر ہو سکیں اپنی بچی کا علاج کروا سکے اس کی بچی صحت یاب ہو سکے اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور ان کی مدد کریں گے سکرین کے اوپر ان کا نمبر چل رہا ہے اس نمبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اس پیڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ ان کی مدد ہو سکے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر بھی دے سکے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد